نہیں یونین بجٹ میں ابھی کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بجٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں زندہ رہنے کا ادھکار چاہیے ملک کے شہریوں کو ابھی ان کے پاس جو لاسٹ ایئر کا ہی بجٹ جو گزرا جو اس میں انہوں نے کھاکا پیش کیا تھا جنتہ کو دینے کے لیے نعرہ لگایا تھا سب کا ساتھ سب کا وشواس نیا نعرہ لگایا تھا لیکن کہاں ہے وہ وشواس آج آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا کیا وہاں آئین کو تھوڑا اور وہاں جو بھی جو بھی کچھ ایک رشتہ بنا تھا پل بنا تھا جمہو کشمیر اور یونین کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا اور قانون کا خیال نہیں رکھا بحث نہیں کی کسی بھی سطح پر اور پھر آج روزمرہ کی زندگی وہاں مفلوش ہو کے رہ گئی ہے وہاں اگر آپ دیکھ لیں گے کہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نام کی ہے ابھی جو اعلان کیا چھے مینے پانچ مینے کے بعد وہ بھی نہیں ہیں اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ صرف ایک پارٹی ہے بھی جے پی جو اپنا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے باقی سب ہی پارٹیوں کو کوئی باہر جانے کی بھی جمع ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ابھی حالہ دیکھ لیجئے پشتے پانچ سال پانچ مہینے میں وہاں روزگار کی صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا بہت ہی مشکل ہے تعلیم برباد ہو گئی وہاں وہاں روزمرہ زندگی کے جو بھی سادن ہے وہ مہیا نہیں چاہے بجلی ہے پانی ہے اور باتیں ہیں وہ بلکل نہیں ہیں اور اسی طریقے سے ملک کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم روزگار دیں گے ایمپلائیمنٹ دیں گے ہمارے بچوں کو اور ابھی آج پنتالیس سال میں یہ سرکاری اعداد شمار بتا رہے ہیں سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ اب ہے ہمارے دیش میں اور جو یہ ابھی کبھی اس کا خطرہ اس کا خطرہ لوگوں کو ڈھرہتے ہیں دم کھاتے ہیں اور پھوٹ ڈالتے ہیں ذرا ان کو یہ بتائیے کہ ہمارے کسانوں کے لیے آپ نے دوہزار چودہ سے آج تک کیا کیا ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے یہاں ابھی اعداد شمار ان کے ہی ہے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ پانچ پرسنٹ سے کم ہوا ہے کس کی ذمہ داری ہے ایسا کیوں ہوا ہے جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا اب ہمارے لوگ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو کسان لوگ ہیں گریب لوگ ہیں وہ اب پھوٹ پڑھنے نہیں دیں گے ایک ساتھ مل کر آواز بلند کر لیں گے کہ ہمیں جینے کا حق چاہیے ہم جینا چاہتے ہیں اور عزت سے جینا چاہتے ہیں